نمشکار دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل واسطو گیان پر ہاردیک سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے چندر گرہن پر مہا سنیوک کا چھے راشیوں کو ملے گا لاب آپ کی راشی پر اثر جانے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں 27 جولائی کی مدی راتری میں چندر ماہ کو گرہن لگنے جا رہا ہے یہ گرہن مکر راشی میں لگے گا اور اس سمیں چندر ماہ کے ساتھ بھومی پتر منگل اور پاپ گرہ کےتو بھی موجود ہوں گے چندر ماہ پر اس سمیں سورے بودھ اور راہو کی بھی درشتی رہے گی ان گرہ یوگوں کے علاوہ یہ گرہن بھی بہت لمبا ہونے والا ہے قریب چار گھنٹے کا ایسے میں اس گرہن کا سبی راشیوں پر اچھا برا پرواب پڑنے والا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ گرہن کا آپ کی راشی پر کیا پرواب پڑے گا میش راشی آپ کی راشی سے دسمے گر میں ہو رہا گرہن نوکری میں پرشانی دے سکتا ہے کارشتر میں سافدانی برتے سہت کا وشید دیان رکھنا ہوگا اور جوکھم سے بچے برکش راشی آپ کی راشی میں نومے ستھان میں لگ رہا گرہن باقیے کو پروابیت کرے گا آپ کو بنتے کاموں میں باداؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گفت چنٹائیں بڑے گی سنتان سبندی وشیوں کو لے کر پرشان ہو سکتے ہیں گرو کی سیوہ کرے لاب ملے گا میتھون راشی آپ کے لیے یہ گرہن شب رہنے والا ہے راشی سے آٹھوے گر میں لگ رہا یہ گرہن آپ کو سکھ پردان کرنے والا ہے آپ کی چنتہ اور پرشانیاں کم ہوگی سواستے انکول رہے گا لاب کی پرابتی ہوگی کرک راشی گرہن کے دوران کرک راشی پر چندرما کی سبتم درشتی رہے گی راشی سے ساتھوے گر میں ہو رہا یہ گرہن ساجے داری کے کام میں نقصان دائق ہو سکتا ہے جیون ساتھی کو کسٹ ہوگا سہت کا آپ کو دیان رکھنا ہوگا سینھ راشی آپ کی راشی سے چھٹے گر میں ہو رہا ہے یہ گرہن سواستے کے لیے انکول نہیں ہے آپ کو سہت کا دیان رکھنا ہوگا کسی بات کو لے کر من اشنکت رہ سکتا ہے مانسک پرشانی بڑھ سکتی ہے کنیا راشی آپ کے لیے یہ چندرگرہن سنکے دے رہا ہے کس شکشہ کے شیطر میں پرشانی آ سکتی ہے اپنا ویواز یہ مطر رکھے نہیں تو مانہا نہیں ہو سکتی ہے آپ کے خرچے بڑھیں گے ان پر نینتر رکھے تولہ راشی آپ کے لیے سال کا دوسرا سب سے بڑا گرہن شوب رہنے والا ہے آپ کے پریاست سفل ہوں گے کاریوں میں سفلتا ملے گی شوب سمچار کی پرابطی ہو سکتی ہے برشچک راشی راشی سے تیسرے گر میں لگ رہا یہ چندرگرہن آپ کے لیے لاپرد رہے گا آپ کو کہیں سے اٹکا دن مل سکتا ہے آرثک ماملوں میں پرکتی ہوگی دنو راشی راشی سے دوسرے گر میں لگ رہا یہ ہے گرہن آپ کے لیے ہانی کا رکھ رہ سکتا ہے آرثک ماملوں میں سابدانی بڑھتے نقصان ہو سکتا ہے یاترہ کے یوگ بن رہے ہیں تو اسی لیے تیاری کر کے رکھیں مکر راشی آپ کو جوکھم سے بچنا چاہیے گرہن آپ کی راشی میں لگ رہا ہے آپ کی مانسک پریشانی بڑھے گی چوڑ لگ سکتی ہے سواستے سبندی پریشانی محسوس کریں گے آرثک کسٹ ہو سکتا ہے کمب راشی آپ کی راشی سے بارویں گر میں لگ رہا ہے یہ ہے چندر گرہن آپ کے لیے اچھا سنکیت نہیں دے رہا ہے آپ کو آرثک شیطر میں جوکھم سے بچنا چاہیے نقصان ہو سکتا ہے مانسک کسٹ سے انندرہ کی شکایت ہو سکتی ہے مین راشی آپ کی راشی سے گیارویں گر میں لگ رہا ہے یہ ہے گرہن شوب فلدائی ہوگا آپ کو کہیں سے دن لاب مل سکتا ہے نوکری ویف سائے میں انتی کے اپ سے پرابت ہوں گے مان سم مان ملے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ چندر گہن پر مہا سیوک بن رہا ہے اور ان چھے راشیوں کو ملے گا لاب امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئے اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ من لگے تو آپ اس جانکاری کو اپنے دوستوں سے جوشے کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے زیادہ لوگوں تک اس جانکاری کو پہنچائیں لائک اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک بھی دیں اور ہمارے چینل واسطو گیان کو سبسکرائب کرنا مت بولیں keep sharing and keep spotting us ہم جلدی ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ thanks for watching